اتحاد نور میں آپ سبی کہا خیر مردم ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ پچھلی مرتبہ ہم نے تعلیم کے نام پر ہر قزتوں کو کیسے وازار میں لاکر کھڑا کیا جارہا ہے اس پر تفسرہ کیا تھا اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نوجوان نسل کی اس طرح نشے میں برباد ہو رہی ہے اس کا بھی تذکرہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بلغام شہر اب نشے کا ان کی گانجا کا مرخز بنتا جا رہا ہے اوڈیسا سے ٹنوں کے حساب سے بلغام میں اس کی خفت کی جاری ہے اور کالیج انیرسٹی سے لے کر سکولوں تک کو متاثر کیا جائے اور بچوں تک جو ہے گانجا گیا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا ہے اس کا تذکرہ بھی ضروری ہو جاتا اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ بلغام شہر اور اتراف میں اوڈیسا سے گانجا بلغام تک بڑے پیمانے پر پہنچنے کی بات سامنے آئی یہاں تک کہ لڑکیوں کے ہوسٹل میں تک نشے کی چیزوں کی مانگ ہو رہی ہے اسا بتایا جاتا ہے خیر امیر گھر کے لڑکا لڑکی آیاشوں کے عادی ہو بھی جاتے ہیں تو امیروں کے گناہ پر آسانی سے پردہ ڈال بھی دیا جاتا ہے انجم رہبر کا یہ شعر کافی مشہور ہے کہ جن کے آنگر میں امیری کا شجر لگتا ہے یہاں تک کہ بلغام کے کئی کالیج انورسٹیز تک بڑے آسانی کے ساتھ پڑھنے والے طلباؤں کو گانجا حاصل ہو رہا ہے پہلے ایک آج جگہ پر کلو آدھا کلو یا کچھ گرام گانجا پولیس کی جانب سے برامت کیا جاتا رہا بلغام سے لکھے مختلف تعلقات جیسے رامدورگ نے پانی آتھی نہیں سوندرتی رامدورگ اور بھی کچھ دیگر تعلقاتوں میں کچھ کسان گانجا کی کھیتی چوری چھپے کرتے تھے اور پکڑے بھی جاتے تھے اور پکڑے جا بھی رہے یہ الگ بات ہے لیکن اب دائرہ وسیع ہوتے ہوئے ملک مختلف علاقوں سے بلغام تک پہنچ رہا ہے اوڈیسا سے ریل کے ذریعے سانگلی میرس تک اور پھر وہاں سے بلغام شہر میں اس کی بکری ہوتی ہے بلغام شہر کو علم کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں کی تعلیم کالیجز کی پہچان دور دور تک ہے لیکن نوجوان نسلک و نشے کے اندھیرے میں بھٹکتے دیکھا جا رہا ہے والدین کو آج کل تعلیم کا بھوت تو سوار ہے پر بیٹا یا بیٹی کالیجز کے بہانے کتنا علمہ حاصل کر رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھنے کی فرصت آج کل کے والدین کو نہیں ہے یہ بھی سچائی ہے اس سے پہلے کے ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جب تک اللہ کا ڈر ہمارے دل و ذہن میں نہیں ہوگا جرم گناہ سے اس سماج کو روکنا ناممکن ہے دینی تعلیمات کا احساس ہی کسی گناہ کو روک سکتا ہے گھروں سے شرافت کا نکاب اڑ کر نکلنے والی ہماری اولاد کیا واقعی تعلیم جیسے پاکیزہ ماحول سے انصاف کر رہی ہے یا وہاں بھی جا کر ماحول کو آلودہ بنانے کے گروہ کا حصہ بن رہے سہلیوں کے گھر ایکسٹرا کلاسیز کے بہانے لڑکا ہو یا لڑکیاں جا کر کیا گھل کھلا رہے اس کا احساس اس لئے والی دین کو نہیں ہوتا کیونکہ بچوں پر اندھا بھروسہ رکھتے ہیں اور خاص کر ماہوں کا اس میں کردار ہے اس کا ذکر ہم نے پچھلے ویڈیووں میں بھی کیا تھا بچوں پر اندھا بھروسہ بھی ایک طرح کا نشاہ ہے اور یہ نشاہ اس وقت اترتا ہے جب کچھ انہونی بن کر ہاتھ سے سامنے آ جاتے ہیں بچے خود نشے کیا دی ہوئے ہیں اس کا ذرہ برابر بے احساس والی دین کو نہیں ہوتا دراصل وہ ماں باپ کی نگاہیں ہی نہیں رہی جو بچوں کے جھوٹ اور جرم گناہ کو صرف ایک نظر میں پہچان سکے بلغام شہر کے تقریباً کالیج اور کچھ کالیج ہوسٹل میں اب گانجہ نوشی عام ہوتی جاری ہے اسی اطلاع حاصل لیا درمیان میں کچھ کیپسولز گولیاں دوائیں لے کر بھی نشاہ کرنے کے خبریں حاصل ہوتی تھی لیکن جس تیزی سے گانجہ نوجوان نسل کو نگل رہا ہے اسے لے کر لمحے فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مجزدوں میں اس پر بیانات نہیں ہوتے یہ بھی سچائی ہے اور اس کا بار بار ہم نے ذکر بھی کیا ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انتظامیہ کے یہاں مقصود لوگ ہوتے ہیں جو خبری نیٹورک کو بھی انجام دیتے رہتے ہیں کسی بھی محلے غلی نکڑ کے خبر یا گانجہ فرقت کرنے والے انتظامیہ کو دیتے ہیں یقیناً انتظامیہ کی تبتیش کا یہ ایک حصہ ہے پر نشیڑی گروہ ہر غلی محلے کے ساتھ علم حاصل کرنے والے پاکزہ ماہور کو بھی آلودہ کرنے لگے تو معاملہ سنجیدہ ہو جاتا ہے آخر کس دشاہ کی ورنل جوان نسل بڑھ رہی ہے سماج میں بڑے فکر سے آنے والی نسل کو دیکھا جاتا ہے ملت کا وہ طبقہ جو کالج میں پڑھتا ہے پڑھ لکھ کر سماج کی بہتری کو انجام دے گا لیکن کیا خاک انجام دے سکتا ہے جب اسے ہی اپنے آپ کا ہوشن رہا ہو علم اکبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سر آگے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ سہی اپنا تو بن مطلب کم سے کم اپنی زندگی کا تو سوچنا ہوگا زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچنا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے کئی ٹن گانجہ ضبط کیا گیا پہلے کبھی بیلگام ڈرکس کو لے کر بھی چرچہ میں رہا کرتا تھا ڈرکس براؤن شگر ہیروین تک فروخت کرنے کے لئے بیلگام شہر نے سرکیاں حاصل کی تھی لیکن اب گانجہ بڑے کالج یونیورسٹی سے لے کر گلی محلے تک پہنچ چکا ہے گانجہ کا اصل گراہ کالج طلبہ ہی بتائی جارہے خاص کر باہری گاؤں کے پڑھنے والے تقریبا اب اس نشے میں ملو بس ہونے کی تلاحاصل ہو رہی ہے نوجوانوں کا بڑا طبقہ تو اس نشے میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے ساتھ میں کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں بھی اس کا شکار ہونے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہاں تک کہ گانجہ اب چھوٹے بچوں تک پہنچ چکا ہے جرم کی بڑتی وارداتے بھی اسی کی پیدائیش کہہ سکتے ہیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ امیر لوگوں کے گناہ ان کے جرم چھپ جاتے ہیں لیکن ایک گریب باپ اپنے بیٹے کو کسی طرف پڑھا لکھا کر بڑا افسر یا کامیاب انسان اس لئے بنانا چاہتا ہے کیونکہ جو تکلیفوں سے وہ گزر کر یہاں تک آیا ہے وہ اپنے اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا یقین ہے نا آج کل کامیابی کے معنی ہی تو روپے کا مانا ہے بینک بیلنس مہنگی کار بڑی کوٹیاں آپ آخلا کی طور پر کتنے ہی گرے ہوئے کیوں نہ ہو آپ نے دنیا داری کے تمام پائیمانوں پر خرے اتر رہے ہیں تو آپ کو کامیاب شخص کے طور پر تصور کیا جائے گا آپ کی نصیت کی باتیں اس وقت تک معنی نہیں رکھتی جب تک آپ کی جیب میں وزن نہ ہو خیر غریب کسی طرح دنیای مقابلے میں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں یہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بھلے کرز کر کے ہی کیوں نہ ہو پڑھنے کے لیے بچوں کو کالیج بیس دیں اور وہاں پر یہ لڑلا کچھ دوستوں میں مل جاتا ہے اور ان کے زندگی کے دشاہی بدل جاتی ہے پہلے کبھی فلموں میں گانے سنتے تھے کہ بڑے مشکل سے دنیا میں دوست ملتے ہیں لیکن موجودہ دور میں جتنا دوستوں سے بچوں کو دور رکھتے ہیں اتنا ہی کسی غلط ماحول عادت لط لگنے سے دور رہ سکتے ہیں کیونکہ اب وہ ماحول نہیں رہا جہاں چاروں طرف فہش خوریانیت کا بازار لگا ہوا ہو وہاں اپنے آپ کو الگ کرنا ہی مناصب ہوگا بچوں کے بیگ میں یعنی کی سکول جاتے ہوئے بچوں کے بیگ میں مارچس اور سگرٹ مل رہے ہیں امباب وان ریلوی سٹیشن سی بی ٹی رامدے ہوتیل کیلی تلکوڑی دوسرا تیسرا ریلوی گیٹ ویکسین ڈیپو یہاں تک کہ ہائیوے کے اطراف میں یا کالیج ہوسٹل کے قریب گانجا بیچنے اور پیتے ہوئے کم عمر لنکے دیکھے جارے ضرور تھا ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں لیکن آج کل کی دور دھوپ میں ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا ہے جس اولاد کے خاطر ہم نہ صبح دیکھ رہے ہیں نہ شام دیکھ رہے ہیں حلال حرام کی تک پہچانب دھندلی ہو چکی ہے کسی طرح روپیہ کمانا اور اپنے بچوں کی بہترین پروریش کرنا کسی مقصد کو لے کر تو انسان زندگی جی رہا ہے لیکن جس اولاد کے خاطر ہم سب کچھ لگا رہے ہیں اگر وہی اولاد ہی اپنی نہ بنے کسی غلط عادتوں کی نظر ہو کر اندھیروں میں کہیں اس طرح گمنا ہو جائے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہ حاصل ہو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی ویسے بھی ماں باپ ہی تو ذمہ دار ہوتے ہیں لہٰذا بلغام میں گانجا نوشی ریکارڈ بریک کی طرف بڑھ رہی ہے اکثر نوجوان اس کی زد میں آ چکے ہیں پہلے کسی غلی محلے کے اندھیرے میں اس طرح کا جرم ہوتے دیکھنے کو ملتا تھا اور اس پر فکر کا اظہار بھی کیا جاتا تھا پر اب یہ دائرے پار کرتے ہوئے تقریبا کالیج انرسٹی یہاں تک کہ ہائی سکول کے بچوں کے بستوں تک پہنچ چکا ہے ضرورت ہے والے دین کو اپنے بچوں پر گہری نظر رکھنے کی قوم ملت کا مستقبل سوارنے سے تو رہے کم سے کم اپنے اولاد کو اپنے لیے ہی تو سنبھال کر رکھے اتنی گزارش آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ